لگتال خبروں میں ہمارے ساتھ تابق گیا ہے کابا فیوجن، سنٹیاغو کینین کالیج، فیسر گیل فور لاؤس آنجلے سیتیا ٹارنی اور میامی وائس نے اسلام علیکم ناظرین اوپی ٹی وی گروبل کے ساتھ سامبات ہائی کورٹ نے سابق چیف جج رانہ شمیم کے بیان حلفی سے متعلق توہینی عدالت کی کیس میں تمام ملزمان پر فرد جمع آئیت کرنے کے لیے ساتھ جنوری کی تاریخ مقرر کر دی ہے سامبات میں گلکل بلدستان کے سابق چیف جج جج رانہ شمیم کا کہنا ہے کہ بیان حلفی کا ریکارڈ کراتے وقت وہ اکیلے موجود تھے وفاقی وزیر برائے مواصلات مراد سعید کا کہنا ہے کہ پلوچستان میں گزشتہ پندرہ سالوں سے تین گناہ زیادہ سڑکے بن رہی ہیں کراچی کے علاقے پیر آباد میں زمین کے تنازع پر فائرنگ سے تین افراد کی حلاقہ کے باقے پر ایسے ٹو غیور ابباس کے قلاق مقدمہ درج کر لیا گیا ہے امریکی صدق جو بائرن نے سن دو ہزار بائس کے لیے 778 ڈالر کے دفاعی بجت کے لیے بل پر دستاقت کر دیے ہیں امریکی ادارے سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول نے کرنٹینہ کی مدت کم کر دی ہے وزارت خزانہ کی ترجمان کا کہنا ہے کہ منی بجت میں عام آدمی کے استعمال کی کسی بھی چیز پر ٹیکس نہیں لگے گا مصر میں کرونا ویکسین نہ لگوانے والوں کے لیے بری خبر ہے ایسے افراد سرکاری خدمات سے بھی محروم رہیں گے کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے بولی ووڈ کے دبنگ خان گزشتہ روز 56 برس کے ہو گئے ہیں سلمان خان کو سالگرہ پڑھنا صرف اہل خان اور دوستوں سے بلکہ مدداؤں سے بھی دھیرے دعائیں محصول ہوئی سیارے میں زندگی سائنس دانوں کو بڑی کامیابی مل گئی محققین نے انکشاف کیا ہے کہ سیارے زہرہ کے باتوں میں زندگی کے آثار ملے ہیں بھارتی کرکٹ بورٹ کے صدر سارف گنگولی کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے بھارتی میڈیا نے بی سی سی آئیس سارف گنگولی کے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی تزدیق کی ہے کینسر میں مبتلا بھارتی شہری آخری رسومات کی اداعی کی کہ دوران این اس وقت اٹھ گیا جب لاش کو آگ لگائی جا رہی تھی ہیڈرنس اپنے ملاحظہ کی اب چلتے ہیں تفصیلات کے جانب Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. कर hotties कर्वान • दोस्त Zरह alyst affe موسیقی 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 شامل کرتے ہیں پاکستان سے کچھ ہم خبریں موسیقی موسیقی اسلامباد ہائی کورٹ نے سابق چیف جرسز رانہ شمیم کے بیان حلفے سے متعلق توہین عدالت کی کیس میں تمام ملزمان پر فردہ جرم آئیت کرنے کے لیے ساتھ جنوری کی تاریخ مقرر کر دی ہے سلامباد ہائی کورٹ کے چیف جرسز اتھر منولا کی سربراہی میں کلگو بردستان کے سابق چیف جرس رانہ شمیم کے بیان حلفے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی جس سلسلے میں رانہ شمیم اٹورنی جنرل اور انصار عباسی عدالت میں پیش ہوئے سماکی آغاز پر رانہ شمیم کا اصل بیان حلفی سربعمر لفافے میں پیش کیا گیا جرسز اتھر منولا نے رانہ شمیم کے وکیر سے مقارمہ کیا کہ کورٹ چاہتی ہے یہ آپ کے سامنے اوپن ہو اور آپ دیکھ لیں اس میں کیا ہے یہ ہمیں کوریر کے ذریعے ملا اس میں کہیں کسی اور کا لیٹر نہ ہو اس پر رتیف آفریدی نے کہا کہ یہ لفافہ میں نہیں اوپن کروں گا عدالت نے منگبایا ہے وہ ہی اوپن کرے گی اٹورنی جنرل نے کہا کہ رانہ شمیم کو بتانا ہے کہ کس کے سامنے بیان حلفی ریکارڈ کر آیا یہ بھی بتانا ہے کہ یہ بیان حلفی کیسے لیکھ ہوا بیان حلفی جس نے ریکارڈ کر آیا جس پر رتیف آفریدی نے موقف اپنایا کہ میں اصل بیان حلفی کا سربامہ اور لفافہ نہیں کھولوں گا چیف جسد اثر منولا نے کہا کہ کیا پتا اس سربامہ اور لفافے میں کیا ہو آپ کے کلائنٹی یہ کوریر سے بجوائے ہیں اب کھولنے میں کیوں ہج کے جا رہے ہیں رانہ شمیم کو آرڈر کیا تھا اصل بیان حلفی عدالت میں پیش کریں چیف جسد نے رانہ شمیم کو اصل بیان حلفی اوپن کرنے کے ہدایت کی جس کے بعد لفافہ رانہ شمیم کے حوالے کر دیا گیا رانہ شمیم نے عدالت میں کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ میرا ہی بیان حلفی ہے جو میں نے سربامہ اور کیا تھا یہ کوریر سرویس نہیں میں نے سربامہ اور کیا تھا کوریر سرویس نے تو لفافے میں بند کر کے سربامہ اور کیا تھا چیف جسد اثر منولا نے کہا کہ یہ ایک بیانیاں بنایا گیا ہے کہ یہ عدالت کمپرومائز ہے رانہ شمیم نے جو جواب داخل کیا اس میں سارا بوچ انسار اباسی پر ڈال دیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ نوٹری پبلک سے یہ بھی ڈاکومنٹ لیک ہو سکتا ہے یہ معاملہ صرف صاحب ایک چیف جسٹس پاکستان ساکرم نے سار سے متعلق نہیں بیانہ حلفی نے اس کوٹ کو مشکوک بنا دیا ہے ایک ایسا بیانہ بنا ہے جس پر ہر کوئی سچ جان رہا ہے گلگل بلدستان کے صاحب ایک چیف جج رانہ شمیم کا کہنا ہے کہ بیانہ حلفی ریکارڈ کراتے وقت وہ اکیلے گئے تھے اس موقع پر صاحبی نے رانہ شمیم سے سوال کیا کہاں جا رہا ہے آپ نے میاں نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کر بیانہ حلفی بنایا کیا ہے اس بات میں کوئی صداقت ہے آپ کو ہی کمنٹ کریں گے اس پر رانہ شمیم نے جواب دیا کہ یہ بات تو آپ انہی سے پوچھیں جو ایسا کہہ رہے ہیں صاحبی نے رانہ شمیم سے سوال کیا کہ آپ نے اکیلی یہ حلف نامہ دیا تھا اس پر صابق جت نے کہا کہ بلکل بیانہ حلفی ریکارڈ کراتے وقت اکیلہ تھا دوسری جانب صاحبات ہائی کورٹ میں کیف کی سمارکزان آج برطانیہ سے منگوایا گیا رانہ شمیم کا اصل بیان حلفی پڑھنے جانے کا امکان ہے گزشتہ سمارک پر اتفاق ہوا تھا کہ ایتونی کی موجودگی میں اصل بیان حلفی کھولنے کا فیصلہ کیا جائے گا وفاقی وزیر برائے مواصلات مراز سعید کا کہنا ہے کہ صبح بلوچستان میں گزشتہ پندرہ سالوں سے تین گناہ زیادہ سڑکے بن رہی ہیں تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر مواصلات مراز سعید نے سمارکی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ موجودہ حکومت بلوچستان میں تیتے سو کلومیٹر سڑکے بنا رہی ہیں مراز سعید کا کہنا تھا کہ سڑکوں کا کام گزشتہ پندرہ سالوں سے تین گناہ زیادہ بنتا ہے انہوں نے کہا کہ قومی خزانے سے اہم تمین شاہرہ کراچی کوئیٹر چمن کچلا خوزدار کے پہلے سیکشن پر اس میں کام کا آغاز ہو جائے گا دوسرا سیکشن پرکیورڈمنٹ اور مزید دو سیکشن فیزبلیٹی سٹیج پر ہیں کراچی کے راکے پیر آباد میں زمین کے تنازع پر فارنگ سے تین افراد کی ہلاکت کے واقعے پر ایسا چو غیور عباس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مقدمہ قتل اقدام قتل سمیت دیگر افلفات کی تہت درج کیا گیا ہے ایف آئی آر میں پانچ پولس کانسٹیبس اور دیگر پرائیوٹ ملزمان نامزد ہیں سرکار کی مدید میں درج ایف آئی آر میں مزید آم انکشافات ہوئے ہیں ایسے چو پیسو کے عویس مکان خالی کرانے پہنچا تھا باغ ثابت ہو گئی مطن کے مطابق سعید نے بتایا یہ مکان میں نے فیروز شاہ سے ساٹھ لاکھ میں خریدا تھا بقایا رقم قبضہ حاصل کرنے کے بعد ادا کرنی تھی مکان کا قبضہ نہ ملنے پر میں نے ایسے چو غیور عباس سے رابطہ کیا تو ایسے چو سے میں نے مکان خالی کرانے کا کہا جس پر غیور عباس کانسٹیبل خادم حسین اور کانسٹیبل میوید تنولی کے حمرہ آیا مطلب میں کہا گیا کہ کانسٹیبل نواب آری کانسٹیبل بلال اویس کانسٹیبل کامر عباس ان کے حمرہ موجود تھے ایسے چو موبائل اور پرائیوٹ کار میں ملزمان کے حمرہ مکان کا قبضہ لینے پہنچا تو پہلے سے موجود نسار شاہ اور دیگر سے لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا اسی دران انہوں نے پسٹول نکال کر فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں تین افراد جا بہاک اور دوز اپنی ہو گئے کانسٹیبل کامر عباس کی ٹانگ میں گولی لگی یہ بات ثابت ہو گئے کہ پولیس جہر عباس سے مسکورہ مکان خالی کرانے آئی تھی پولیس نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور کاروائی تفتیشی افسر کے حوالے کی لجداد ہیں عالمی زنامے پر امریکی صدر جو بارڈن نے سن دو ہزار بائیس کے لیے ساس سو اٹھتر ارہ دولر کی دفاعی بجٹ کے بل پر دستخط کر دیے ہیں افغانستان سے انقلہ کے بعد دفاعی بجٹ بڑھنے پر ترقیب پسند ڈیموکریٹکس نے صدر کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا بل میں امریکی افواس کے حلکاروں اور افسران کے تنخواہوں میں دو اشاریہ ساتھ فیصد اضافے کی منظوری دی گئی ہے جو بارڈن نے آنجا سال کے لیے ساس سو ترائیس ارہ دولر کا دفاعی بجٹ منظور کرنے کے لیے پیش کیا تھا تہام ڈیموکریٹکس اور ریپبلک پارٹی کے ارکان کی بہامی مشاورت سے ساس سو اٹھتر ارہ دولر کا بجٹ منظور کیا گیا یاد رہے کہ سابق صدر ڈالر ٹرم کی آخری دور میں سالانہ دفاعی بجٹ سال سو چالس بلین ڈالر رہا اب افغانستان سے انقلاقے بعد دفاعی بجٹ بڑھانے پر تک کی پسند ڈیموکریٹکس نے صدر بائیڈن کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے دوسری جانب امریکی ماہلین نے روس اور امریکہ کے درمیان تناؤں کو دفاعی بجٹ میں اضافے کی وجہ قرار دیا ہے روس کی جانب سے ممکنہ حملے کی صورت میں یوکریئن کی آسکاری امدار کے لیے امریکی دفاعی بجٹ میں تیس کروڑ ڈالر چپکہ یورپی ممالک کے دفاع کے لیے چار ارب ڈالر شامل ہیں ایک نظر کی امیورٹی نیوز پر امریکی ادارے سینٹر فور ڈیزیز کنٹرولیں کرنٹینہ کی مدت کم کر دی ہے امریکی سینٹر فور ڈیزیز ڈی سی ڈی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کورونا ٹیس مضبط لیکن علامت نہ ہونے پر پانچ دن کرنٹینہ کیا جا سکے گا سی ڈی سی کا کہنا ہے کہ کرنٹینہ کے بعد پانچ روز تک لازمی ماس پہننا ہوگا جبکہ ویکسین اور بوسٹر کی خوراک لینے والے افراد کو کرنٹینہ کی ضرورت نہیں نظر دارتے ہیں تجارت دنیا کے جنب پر وزارت خزانہ کی ترجمان کا کہنا ہے کہ منی بجھٹ میں عام آدمی کے استعمال کی کسی چیز پر ٹیکس نہیں لگا رہے ترجمان وزارت خزانہ مضب مل اسلم نے کہا کہ آدمی مارکٹ میں قیمتوں میں اضافے سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھا اور کئی ممالک کی قرورنبابا کی وجہ سے کرز پڑے انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے لیکن ہم مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور چھے ماہ میں کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں نیچے لے کر آئیں گے البتہ مل اسے بہار سے آنے والی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے ترجمان کا کہنا تھا کہ منی بجھٹ میں عام آدمی پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے منی بجھٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا رہے ہیں اور اس میں عام آدمی کے استعمال کی کسی بھی چیز پر ٹیکس نہیں لگے گا شامل کرتے ہیں سیسے مطالق اچھاہم خبریں مصر میں کرونا ویکسین نہ لگوانے والوں کے لیے بری خبر ہے ایسے افراد سرکاری خدمات سے محروم رہیں گے تفصیلات کی مطابق مصر کی وزارت سیحت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملک میں رہنے والے تمام بالے غفرات کو کرونا ویکسینیشن کی ڈوز ہر صورت میں لینا ہوگی وزارت سیحت نے خبردار کیا ہے کہ ویکسینیشن نہ کروانے والوں کو سیحت و تعلیم کے میدان میں سرویسز کے حق سے محروم ہونا پڑے گا ترجمان وزارت سیحت حسام عبدالغفار نے بتایا کہ حکومت کی اس ویسٹے کا اطلاق 18 سال سے زائد عمر کے تمام شہریوں پر ہوگا مصر یونیورسٹیز کی سپریم کانسل نے تصدیق کی ہے کہ کرونا ویکسین کی ڈوزز نہ لینے والے طلبہ کو کسی بھی قسم کا امتحان دینے کے لیے یونیورسٹی کے کیمپس میں داخلے سے روک دیا جائے گا جبکہ طبی بنیادوں پر کرونا ویکسین سے اس رسطہ لینے والے افراد کو ہر تین دن بعد پی سی آر ٹیسٹ کرانا پڑے گا اس سے قبل سرکاری میں ایک مم ملازمین کو دفاتر میں جانے سے روک دیا گیا تھا اور انہیں کہا گیا تھا کہ کرونا ویکسین کی اماز کم ایک ڈوز لینے والے ہی دفاتر میں داخل ہو سکتے ہیں مصری وزارت سیحت کے مطابق ملک میں کرونا ویکسین کی ایک سو اٹھانہ مین ڈوزز کا انتظام کیا جا چکا ہے جبکہ ابھی پچپن ملین افراد کو ویکسین لگائی گئی ہے شامل کرتے ہیں شعب سرنیٹ ریمی کی دونے کا احباد کروڑوں دل پر راج کرنے والے بولی ووڈ کے دبنگ خان گزشتہ روز چھپن برس کے ہو گئے سلمان خان کو سالگرہ پر ناسٹ اہل خانہ اور دوستوں سے بلکہ مددہوں سے بھی دھیر دعائیں محصول ہوئی کون جانتا تھا کہ 1988 میں بننے والی فلم بیوی ہو تو ایسی میں بطور ماہ بنے ادھاکار کام کرنے والا فنکار اپنی زندگی میں اتنی کامیابیاں سمیٹے گا کہ آئندہ کچھ سالوں میں سلمان خان ایک برینڈ بن جائے گا تیس سال سے زائد کا عرصہ بولی ووڈ کے نام کرنے والے سلمان خان آج کے ان ادھاکاروں میں شامل ہیں جو سب سے زیادہ معافضہ لیتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سلمان خان کو ملنے والی پہلی تنخواہ کتنی تھی ادھاکار نے ایک پروگرام میں انکشاف کیا تھا کہ انہیں پہلی بار پچھتہ روپے تنخواہ ملی تھی سلمان نے بتایا تھا کہ انہوں نے ممبئی تاج ہوتل میں شوگ میں ڈانس کیا تھا اس کے علاوہ سلمان خان نے یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ سوپر ہٹ فلم میں نے پیار کیا میں انہیں 31,000 روپے معافضہ ملا تھا واضح ہے کہ سلمان خان 17 دسمبر 1965 کو بھارتی ریاست مدہ پردیش کے شہر انڈور میں پیدا ہوئے تھے سائنس اور ٹیکنلوجی کے دنیا میں کیا نیا ہو رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں محققین نے انکشاف کیا ہے کہ سیارے زہرہ کے بعدوں میں زندگی کے آثار ملے ہیں ان کا کہنا ہے کہ زہرہ کے بعدوں میں بیکٹریا کے زندگی کے سبوز سامنے آنے کے بعد اس بات کا انکان ہے کہ اسے مزید زندگی کے قابل جگہ بنایا جا سکے اس حوالے سے کارڈ اف یونیورسٹی، ایم آئی ٹی اور کیامری یونیورسٹی کی مشتر کا تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ زمین سے چار کروڑ تہتر لاکھ کلومیٹر کے فاسر پر موجود اس سیارے کے بعدوں میں نائٹروجن اور ہائیڈروجن سے بننے بے رنگ گیز جس کو امونیا کے نام سے جانا جاتا ہے ہو سکتی ہے سائنس ایزانوں نے ایک سیٹ پر کیامیکل عمل دکھایا کہ اگر سیارے زہرہ پر امونیا موجود ہوتی تو کس طرح کیامیکل رییکشن کا تواتر اطراف میں موجود سلفیورک ایسٹ کے قطروں کو نیوٹل کرتا ہوگا اس کے نتیجے میں بادلوں کی تضابیت منفیق گیارہ سے اتر کر صفر پر آ جاتی ہوگی اگرچہ پی ایچ سکیل پر یہ اب بھی بہت تضابی صورتحار ہے لیکن یہ ایسی سطح پر جہاں زندگی ممکنہ طور پر باقی رہ سکے گی کارڈف یونیورسٹی کے سکول آف فیزکس اینڈ آسٹر نووی سے تعلق رکھنے والی تحقیق کے شریک مسنن ڈاکٹر ویلیم بینس کا کہنا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ زمین پر تضابی محول میں زندگی نمو پا سکتی ہے لیکن جتنے تضابی زہرہ کے بادل میں ہیں اتنی تضابی کچھ بھی نہیں انہوں نے مزید کہا کہ لیکن اگر کوئی چیز بادلوں میں امونیاں بنا رہی ہے تو وہ کچھ کچھوں کو نیوٹلائز کرتے ہوئے انہیں ممکنہ طور پر مزید زندگی کے قابل بنائیں گے بھائی نے فلکیات اور سائنس دان زہرہ بلائی ایڈموسپرے میں موجود امونیاں کا انیس سو ستر کی دھائی سے متعلق کر رہے ہیں بالخصوص جب یہ ہمیشہ سے مانا جاتا رہا ہے کہ یہ سیارہ اتنا گرم ہے کہ وہاں زندگی باقی نہیں رہ سکے گی اب یہی بات کی جا رہی ہے کہ ممکن ہے کہ وہاں بادلوں میں دنیا میں پائے جانے والے بیکٹیریا جیسے حیاتیات موجود ہو سائنس دانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ امونیاں کی بنیاد بائیلوجیکل ہے یہ امونیاں کو سیارہ زہرہ پر نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ہائیڈروجن جوڑی ہے اور وہاں پر بہت تھوڑی ہائیڈروجن ہے کوئی بھی گیل جو اپنے اطراف کے محل سے متابقت نہ رکھتی ہو اس کے مطالق کچھ با کچھ یہ شک جاتا ہے کہ اسے کسی زندگی نے بنایا ہے شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ انام خبریں بھاچی کے کٹ بوٹ کے صدر صورف گنگولی کرونا وارس میں مبتلا ہو گئے بھارتی میڈیا نے بی سی سی آئی صدر صورف گنگولی کے کرونا وارس میں مبتلا ہونے کی تذلیق کی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق انچار سالہ گنگولی کا کرونا وارس کا ٹیسٹ پی کی رات کیا جس کا نتیجہ منگل کی صبح آیا تاہم ٹیسٹ کا نتیجہ آنے سے کبل ہی صحابق بھارتی کپتان کو کارکتہ کی اسپطال منتقل کیا گیا تھا اور وہ اسپطال میں ہی کرنٹینہ میں ہے بھارتی میڈیا کے مطابق سورف گنگولی پیشہ برانا ذمہ داریوں کی وجہ سے مسلسل سفر کر رہے ہیں اور انہوں نے ویکسینیشن مکمل کر رکھی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق اس سے قبل جنوری دوہزار اکیس میں گنگولی کو دل کا دورہ پڑا تھا جس کے باعث انہیں اسپطال منتقل کیا گیا جہاں ان کی انجوپلاسی بھی کی گئی تھی شامل کرتے ہیں دنیا بھر سے کوئی دلچسل اور منفری خبریں کینسر میں مبتلا بھارتی شہری آخری رسومہ کی ادایگی کے دوران این اس وقت اٹھ کر بیٹھ گیا جب لاش کو آگ لگائی جا رہی تھی بھارت میں ایسے مطابق واقعات دونوں ماں ہو چکے ہیں جس میں اسپطال انتظامی کے جانب سے مردہ کرار دیئے جانے والا شخص آخری رسومہ کے دوران رسومہ سے قبل اچانک زندہ ہو گیا ایسا ہی ایک اور واقعہ بھارتی ریاست گجرات میں پیش آیا جہاں اسپطال کی انتہائی نگاہ شپورٹ میں داخل شخص کے اہل خانہ نے مریض کو گھر لے جانے کی ضد کی اہل خانہ کی ضد دیکھ کر ڈاکٹر انہیں وینٹیلیٹر نکالا تو مومر شخص کی سانسے بند ہو گئی جس کے باعث اہل خانہ نے انہیں مردہ سمجھا اہل خانہ نے مردہ شخص کی آخری رسومات کی ادایگی کے اندزام کیا اور لاش کو شمسان گھاٹ لے گئے جہاں مردہ شخص این اس وقت زندہ ہو گیا جب لاش کو آگ لگانے کے لیے مانچے جلائی گئی ریپورٹ کے مطابق پولیس نے اسپطال کے خلاف وفلت برات نے پر مقدمہ درج کر لیا ہے آپ تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اوپی ٹی بی گلوبل مزید تفصیلات کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.optvglobal.com ساتھی ساتھ ہماری جوٹیوب کے چنل کو سبسرائب کرنا ہرگے ساتھ ہم ہو لیے گا مجھے سنتیاغو کینین کالیج کا اہم اعلان پاکستانی طالب علموں کے لیے خوش خبری پاکستان میں گھر بیٹھے عالی تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنیسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت دو سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے آن لائن پڑھنے والے طلبہ پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے سنتیاغو کینین کالیج امریکہ میں داخلوں کی زمانت دیتا ہے سنتیاغو کینین کالیج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے آپ کے خوابوں کی تعمیر عالی مستقبل کی تعمیر آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ زیر نمبرز پر رابطہ کیجئے موسیقی